اسلام علیکم دوستو ٹیکٹیکر ورڈ کی جانب سے میں ہوں شبان علی اور کمپیٹر کورس کے سیکنڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج ہم جس ٹروپک پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کمپیٹر پر فائلز کو ہیڈن کیسے کر سکتے ہیں اور ان کو شوک ایسے کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا جس کو ابھی سبکرائب کر لیں اس کے ساتھ ایک بیل کا آئیکن ہوگا اس کو ضرور پریس کریں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو اپلیڈ کیا کروں گا اس کا نوٹکیشن آپ کو مل جائے کرے گا تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف سب سے پہلے آپ نے جس فولڈر کو ہیڈن کرنا ہے آپ نے وہاں پر جانا ہے میں نے دیکسٹو پر ایک فولڈر رکھایا ہوا ہے جس کا نام ہے آفٹر فیکٹ میں اس کو ہیڈن کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پر لیفٹ کلک کر کر اس کی پروپٹی میں جاؤں گا پروپٹی میں جانے کے بعد یہاں پر ہیڈن پر کلک کر دوں گا اور یہاں پر اس کونچیک کر دوں گا ہیڈن پر کلک کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں اور پھر اوکے کر دیں تو دوستہ یہ ہمارا فولڈر ہیڈن ہو گیا تو یہ تو آپ جس نے ہیڈن کیا ہوگا اس کو ہی پتا ہوگا کہ میں ڈیکسٹو پر رکھا ہے یا کونسی پارٹیشن میں رکھا ہے جس کو میں نے فولڈر کو ہیڈن کیا ہے تو ہم اس کو شو اب ہم چلتے ہیں اس کو شو کرنے کے طرح کہ ہم اس کو کس طرح شو کر سکتے ہیں تو آپ نے جانا ہے مائی کمپیٹر میں مائی کمپیٹر میں جانے کے بعد یہاں پر اوگنائز پر جانا ہے اوگنائز پر جانے کے بعد فولڈر اینڈ سرچ اوپشن پر جانا ہے سرچ اوپشن میں جانے کے بعد ویو پر جانا ہے اور یہاں پر شو ہیڈن فائل پر کلک کرنا ہے آپ اگر یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کا یہ فولڈر یہ دیکھیں یہ آپ کا فولڈر شو ہو جائے گا تو یہ دوستو آردی طور پر شو ہوا ہے ہم اس کو یہاں پر پھر کلک کر کر دو نارڈ شو پر کلک کر کے اس کو پھر دوبارہ ہیڈن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر ہیڈن ہو گیا اب ہم چلتے ہیں کہ ہم اس کو پرمنٹلی ٹور پر شو کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے شو ہیڈن فائل پر کلک کرنا ہے ہیڈن فائل پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پھر دوبارہ اس کی پروپٹی میں جانا ہے پروپٹی میں جانے کے بعد یہاں پر ریڈ اونلے پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہیڈن سے فائل کو انچیک کر دینا دوستو یہ ہمارا فولڈر شو ہو گیا جیسا کہ ہم دوبارہ چلتے ہیں یہ دیکھیں شو ہیڈن فائل تھی ہم اس کو دونٹ شو ہیڈن فائل کرتے ہیں تو پھر بھی یہ شو ہی رہے گا اس طرح آپ اپنے پارٹیشن میں جا کر بھی اپنے فولڈر کو ہیڈن کر سکتے ہیں تو ہیڈن کرنے کے بعد اگر آپ بول جاتے ہیں کہ آپ آپ نے اپنا فولڈر کہا پر رکھا ہے تو آپ سمپلی یہاں پر ارگنائز پر جا کر ارگنائز پر جا کر سرچ اپشن پر جا کر شو ہیڈن فائل پر کرے کریں گے تو وہ آپ کو ایک دندرہ سا فولڈر دکھائے دے گا آپ کو اسی ٹیم پتہ چل جائے کہ یہ میں نے فولڈر ہیڈن کیا تھا تو دوستو ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ میں نے ونڈو سیمن میں بتایا جو لوگ ونڈو ایکس پی بغیرہ یوز کرتے ہیں ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جو بھی یہاں پر ان کا بھی فائل مینی ہوگا فائل مینی بھی وہ جائیں گے یہاں پر ٹولز پر ٹولز رکھا ہوگا ٹولز پر کلک کرنے کے بعد سب سے نیچے ہوگا فولڈر اینٹ سرچ اپشن وہاں پر کلک کرنے کے بعد اسی طرح کا ایک ڈائلوگ بوکس آ جائے گا بالکل اسی طرح کا ایک ڈائلوگ بوکس آ جائے گا تو ڈائلوگ بوکس میں ویو پر جائیں وہ بھی یہاں سے اسی طرح بالکل سیم اسی طرح ہوگا وہ بھی اپنے فائل کو شو اور ڈونٹ شو کر سکتے ہیں تو جو لوگ ونڈو ایکس پی وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بھی اپنے فولڈر وغیرہ کو ہیڈن کر سکتے ہیں تو یہ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سیکھا کہ ہم اپنے فائل یا فولڈر یا مووویز یا سونگ وغیرہ کو کس طرح ہیڈن کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ